اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب ویڈیو دوستو سب سے پہلے تو سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم اب صبح کا ٹائم ہو رہا ہے آلموس اس ٹائم جو ہے نا پونے پانچ ساڑے چار پونے پانچ کا ٹائم ہو رہا ہے فجر کی نماز میں نے پڑھ لیا اور اب جو آنے عید کی نماز پڑھنے کا وقت ہو رہا ہے الحمدللہ جی ریڈی ایم ہم ہو گئے اور اب ہم جان لگے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لئے عید کی نماز کے بعد جو سب سے زیادہ خوشگوار جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سب مسلمان آپس میں گلے ملتے ہیں بغیر کسی رنگ نسل اور ذات کے یہ سب ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید کی بہت بہت مباد پیش کرتے ہیں اور یہی ایک اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت ہے ہم لڑکے جو پورے سال اس لمحے کا انتظار کرتے ہیں جب ہم اپنے والدین کو گلے لگا کر انہیں عید ملتے ہیں عید کا دین ہو اور گھر میں کھیر اور آلوچنے نہ بنے ہو یہ کیسے ممکن ہے تو عید کی نماز پڑھتے ہی گھر آ کر ہم نے گھر والوں کو کھیر کی اور آلوچنوں کی فرمائش کر دی تو گھر والوں نے بھی میری اس فرمائش کو پورا کیا اور آلوچنوں میں یوں خٹا ڈال کر آلوچنے کھانے کا الہگ ہی مسا ہوتا ہے اوف یہ دیکھ کر تو موں میں پانی آ گیا کیا ہی بات ہے بھئی بہت عالی تو پھر ہمارا دل کیا کہ یار آج تو ناشتہ بھی ہلوہ پڑی کا ہونا چاہیے تو دیر کس بات کی تھی پھر ہم پہنچ گئے ہلوہ پڑی والی شاپ پر ہلوہ پڑی لینے کے لیے اور گائز یہ جس طرح آپ کو اس میڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ یہ جناب بہت کمال کی ان کی ہلوہ پڑی ہوتی ہے یہ شیخ تو کوڑے والے ہیں یہ ہلوہ پڑی بھی لگاتے ہیں تو ان کی پڑی بہت مذہدار ہوتی ہے آپ ضرور ٹیسٹ کیجئے گا نہایت ہی امدہ اور نفیس قسم کی لحاظ سے ان کے چینیں ہلوہ اور پڑی تیار کی جاتی ہے اور صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے جی تو بارہ بج گئے ہیں اس ٹائم اور سین یہ ہے کہ میں گیادہ سو سو گئے میں بٹھا ہوں اور اب ہمارا یہ پلان ہے کہ کہ ہم دوست کے ایک گائے کی جوانب قربانی ہے تو ہم وہاں پہ جائیں گے پھر ایک دوست کی جوانب بکرے کی قربانی ہے پھر ہم وہ دہنے جائیں گے تو چل دیں پھر ہم قربانی ہے لا 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 نحتاج المال کی نزداد جمال جوغرنا قنا اسی کے ساتھ ہی اگر آپ نے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائلی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو پوری دیکھئے اور اس کے بعد اس کو لائک کر دیجئے بھائی میری بات سن ایسا کرتے ہیں یہ نا کسائی کر رہے ہیں پکرا ٹھیک ہے نا ان کے پاس ازار پڑے میں ہے ٹھیک ہے نا ازار ان کے پاس پڑے ہیں ان کو کہتے ہیں بھائی کتنے پاسے مانگ رہے ہیں تیسے چار ہزار پی اچھا چلے ایسے کہتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں بھائی ہم پچھولی خود ہی پھیل لیتے ہیں تو جو ہے نا آپ دوزار پی لے لو اس کا خال تار دنا نا اس کی نا گوشت بناتے ہیں ہمیں کیا کہتا ہے یہ بھی بات ہی گا بھائی تمہاری یہ نہیں تو ایک اورر مرپاس ہے وہ جو بھولا پکرا ہے نا اس کو ہم کر لیتے ہیں اس کو بیچ آتے ہیں کیا کہتا ہے کسا آپ کو بتانا تھا وہ مار رہا اس کو وہ دیکھ یہ لو پائی دے آنے کھلو جو کھلو جو کھلو جو پکچرز باکی ہے ایسے کھلو گی کھلو گی کھلو گی کھلو گی کھلو گی آپ پائین کی آلے مستی کارے آپ پائین کی آلے مستی دور آلے بھائی مستی دور آلے میں تو کھلو ہر ہی مس laundی آپ پاک étaبซی وہ ساپنے والوں گے ہیں تھوڑا ساہدی refined چاہدہ کھلٹے ہیں بھائی کھل پہ پکار بھائیı کہ رہے آچ ویڈا ویڈا او بای بڑے آٹر مطلب اس میں کیوں سے بات ہو گئی بھائی اگر اس میں پاؤں ہوں ایک آو ہے میں چھوٹے موڑے بکرے مجھا رہا ہے اچھا تو کسائی بھی نہیں مل رہا اور تمہا وہ بھی اب نمبر بند کر گئی ہے کہہ رہی ہو یہ کہ بات ہو گئی بھائی مالو کسی ہے اب اس کو فون کر رہے ہو اس کا نمبر بند نمبر ہی بند جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم گئی تھے بکرے کو معافی بھی نہیں کیا بکرہ ہوگا کل تو اس لئے بکرہ خوشی سے جھو مٹھا اور یہ بھائی بھی مارے جھو مٹھا یہ دیکھیں اور یہ بھی نیکھ سکتا ہے گھر جا رہے ہیں یہ دیکھیں بھائی ہمارے کا پورے رہ گئی چونکہ ہم بینک کے پاس ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایٹیم سے پیسے بھی نکل والے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا چکر بچ جائے گا جی جناب تو ہم آ چکے ہیں اس ٹھائم گشناوی پارک میں میرے ساتھ مجھود ہے اس ٹھائم شروز بھائی شروز بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ تو بھائی شروز بھائی گئی ہے کہ آج ہمارا نا شمور کرنے کا دلگا رہا کیوں کہ اید ہے تو انسٹراغرام پہ سوچل میڈیا پہ پکچر پکر پکر پکرنے ہوتی ہیں تو میں نے بھی گا میں نے کہا چلو چلتے ہیں تو اب ہم آگے ہیں یہاں پہ پارک میں تو ہم یہاں پہ انشاءاللہ چھے چکے پکچرز لیں گے اور پھر سوچل میڈیا پہ پوسٹ کریں گے تو پھر چھوٹ کرتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں پکچرز ہم نے لے لئی ہیں اور اس ٹھائم جوانا یہاں پر حفظ اور گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس وعہ سے جوانا اب ہم گھر واپس جا رہے ہیں گھر جا کے انشاءاللہ تو پھر ایسی میں بیٹھیں گے اور سپون سے رکھ جانا پھر بیٹھ کر آم کھائیں گے مزہ آ جائے گا جب ملتان سے خاص آم آئیں وہ کس کا دل نہیں کرے گا کہ آم نہ کھائے جائیں جناب تو اس وجہ سے ہم نے گھر میں ایک اور فرمائش کر ڈالی اور گھر وزہ نے وہ بھی پوری کہتی چونکہ عید تھی اور یار یہ آم بہت ہی لزیز تھے یقین کیجئے بہت مزہ آیا کھانے کا عید الہذا پر زیادہ تر جو ہے آپ کو کھانا گھر سے ہی آپ کھاتے ہیں ظاہرہ گھر میں لوگ گوشت وغیرہ جو ہوتا ہے مٹن ہوتا ہے بیف ہوتا ہے وہ ہی کھائے جاتا ہے لیکن اس کے بعد سویٹس آئس کریم وہ تو یار باہر سے ہی کھائے جائے گی نا تو اس لیے اپنے ہم آگئے اسلام پورے میں فنگو آئس کریم شاپ پر تو یہاں سے ہم نے ایک چوکلیٹ آئس کریم کپ جو ہے نا وہ ان سے کہا کہ ہمیں آپ گائنلی دے دیں اور انہوں نے پھر ہمیں نہایت سپیشل آئس کریم کپ بنا کر دیا اور اس کا بہت کمال ریز تھا اگر ویڈیو اچھ لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ